میرے سی سو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ لینڈ سیزن جو ہے وہ اس وقت اس میں سے ہم گوزر رہے ہیں روزوں کے آئیام ہیں اور ہم نے بہت سارے جو سرمنس ہیں خدا کے کلام میں سے روزوں کے بارے میں سنے ہوں گے اور یقیناً سنتے آ رہے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہم کوہ کلوری کے پہاڑ کی سیدھ کریں گے جہاں پہ خدا یسو المسیح جہاں وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لئے چلے گئے سو اگر ہم ایک سوال سے آج کے کلام کو شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جب خدا کے کلام میں سے سیرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں کوہ کلوری کے پہاڑ پر کتنی صلیبیں تھی ایک وہ صلیب جس پر ایک دائیں ڈاکو تھا اور ایک وہ تھی جس پر بائیں ڈاکو تھا اور ایک خدا یسو المسیح کی خود صلیب اٹھا کے وہ لکے گئے اس پر وہ لٹکے گئے لیکن آج ہم ایک چوتھی صلیب کے بارے میں سیکھیں تین صلیبوں کا ذکر تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جس پر مسیح سو کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو لٹکے ہوئے تھے ذرا سے پہلے کہ ہم چوتھی صلیب کے بارے میں سیکھیں صلیب جو ہے یہ ایک ایسا نشان ہے جو رسوائی کا نشان ہے بیزتی کا نشان ہے اور پھر بے قرمتی کا نشان ہے کیونکہ صلیب پر جب یرشلم کے اندر لوگ ان تمام مجرموں کو سزائیں دیا کرتے تھے تو نہ صرف جو صدر عدالت تھی جو جج تھا عدالت کا نہ صرف وہ سزا کو اس مجرم پر آیا کر دیتا تھا کہ اس کو لے دو اور اس کو صلیب دے دو بلکہ وہ اس صلیب اس مجرم کو پکڑ کر وہ گلیوں بزاروں میں اس صلیب کو ٹھوا کے چلایا پھرایا کرتے تھے تاکہ لوگ عبرت پائیں اس لئے میرے خداون نے بھی صلیب کو اپنے اوپر جب لیا اٹھایا گرتا ہوا لڑتا ہوا اور پھر اس کے موں پر تماشے پھر اس کے موں پر تھوکنا پھر اس کو مزاہ کرنا بیزت کرنا کیونکہ وہ ہماری کاتھا کیا ہوا تھا بیزت ہوا تھا تو صلیب جو ہے جب ہم کوئی کلوری کے پہاڑ پر مزا دوراتے ہیں تو تین صلیبیں جس طرح ہم نے پچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں ہمیں یہ تینوں صلیبیں جو ہیں آج بھی پیغامات دے رہی ہیں کیوں؟ اس لئے کہ شاید ہم نے دائیں صلیب کو بائیں صلیب کو یا درمیان والی صلیب کو جس پر میرا اور آپ کا خدا ہم لٹکا ہوا تھا اس پر ابھی تک غور سن نہیں دیکھا آمین آمین تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ صلیب کے اوپر جو حادثہ تھا یہ کوئی اتفاقیہ نہیں تھا ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی سیڈنلی ایسے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ خدا کی پوری پلیننگ تھی اور وہ پلیننگ میرے اور آپ کے لئے تھی تاکہ ہم اس سزا سے جو آدم نے خدا کی حضوری میں نرف فرمانی کی تھی اور اس نرف فرمانی کے وسیلہ سے خدا اور آدم کی جو ملاقات تھی جو ٹھنڈے پہروں وقتوں میں وہ خدا کیا کرتا تھا اپنے بندہ کے ساتھ اس دیواء اور اس ملاقات کے درمیان جو دیواء تھی وہ خائل ہو جائے خدا اور انسان کے درمیان جو دائی پیدا ہو گی تھی اس جو دائی کو پھر ملاق کی صورت میں لے کر آنے کے لئے اس کو ملاق کی صورت میں کرنے کے لئے انسان اور خدا پھر مل جائے خدا نے اپنے بیٹے حسو المسیح کو اس دنیا میں دیجئے تاکہ ہم سب کے گناہوں کو دنیا میں بہت سارے نبی آئے اور ایسا نبی جنہوں نے بڑے بڑے موجزات کیے لیکن وہ چونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے گناہ کی دلدل میں سے پیدا ہوئے تھے وہ گناہ کی قربانی کو نہیں دی سکتا اس لئے میرے خدا نے دیکھا کہ میں نے بہت سارے نبی بہت سارے لوگ اس مقصد کے لئے بیجے تاکہ انسان اور خدا کی درمیان جو جدائی ہے اس کی دیوا کو ختم کیا جا سکے پھر اس نے سوچا اس نے اپنے بیٹے یسو المسیح جس نے انسانی جسم لے کر دنیا میں آ کر ہم سب کے خطوان کو خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو جہاں کا خدا کا برہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ ٹھا لیے جاتا ہے اس نے ہم سبوں کی تکسیریں جو دستیوی ذات تھی جو رزیسٹر تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جس پر میرے اور آپ کے نام لکھے ہوئے تھے اس کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں صدری عدالت میں آئی یا سپریم کورٹ میں یا عدالتوں کے اندر جب عدالت اس کے اوپر لکھ دیتی ہے کہ اس کو یہ مجرم ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے تو پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا لیکن میرے خدا نے جو قدرت والا خدا تھا جو رحیم تھا وہ اس دنیا میں آ کر اس نے ساری تکسیریں ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر اس نے سارے اس رزیسٹر کو پھینک دیا توڑ دیا اور کہا اے میرے بیٹے اور بیٹی جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندی پائے گا کیونکہ آج بھی ہم اس بدن میں ہیں جو کہ فانی ہے لیکن جب جو اس پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی صلیب کو تکتے رہتا ہے وہ مر بھی جائے تو کیا ہوتا وہ زندہ رہے گا وہ سوتا ہے کیونکہ جب وہ آئے گا تو پھر ہم جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں جس کا توقع ایمان اس زندہ وحد خدا پر ہے وہ اس غیر فانی جسم کی حالت میں اٹھ کریں گے اور اس وقت جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان کی حالت میں مر گئے ہیں اور جو بے ایمان کی حالت میں مرے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے کچھ حبابل میں لکھا وہ ہے کہ کچھ تو عبدی زندگی کے لئے اور کچھ ہمیشہ کی موت کے لئے جہاں رونا اور دانتوں کا بھی سنا ہے میری ایسیسو یہ تین صلیبیں ہمیں آج یہ پیغام دیتی ہیں دایا جو ہے وہ کہتا ہے اگر تو تنسیہ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو مسیح ہے کہ یہ وہ تو جانتے تھے کہ مسیح آئے گا جو قدرت والا ہے جو ہمیں چھڑائے گا جو یہودیوں کا بادشاہ ہے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنی آپ کو بھی بچاو اور مجھے بھی آج بھی ہم نے ایسے بہت سارے لوگ جو بڑی اتنسیہ انداز میں ہیں بہت ساری باتیں تاکہ خدا کا کلام نہ پھیل سکے تاکہ خدا کا بندہ جو ہے وہ اس کلام کی سچائی کو بیان نہ کر سکے امین آج بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن میرے ایسی صبح آج ہمیں یہ سلی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی بلکہ ہمیں اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھنا ہے ہم کیوں دوسروں کی آنکھوں کی شتیروں میں دیکھتے ہیں خدا نے کیا کہا تھا یسوال مسیح نے جب اس کے شگردوں نے کہا کہ خدا ہم تو کھانا کھالے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بائبل مقدس میں لکھاؤ بائبل مقدس میں لکھاؤ بائبل مقدس میں لکھاؤ ایسا بائبل مقدس بائبل مقدس بائبل مقدس یہ اونا کی انجیل میں ہے یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شاگلتوں نے کہا کہ خدا ہم تو کچھ کھانا کھا لے اس نے کہا کہ میرا جو کھانا ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنے باپ کی مرزی کو کھانا کروں یہ ہی میرا کھانا ہے آج ہمیں بھی اپنے باپ کی مرزی کو کھانا کرنا ہے ہمارا کھانا کیا ہے یہ دنیاوی کھانا نہیں ہے یہ آرائش یہ آسائش یہ بڑا اپنے آپ کو بنانا یہ ہماری خوراک نہیں ہے خدا کا کلام کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراب اور ہاں کے لئے روشنیاں اور ہم اسے روحانی گزا سے بھی تشبیح دیتے ہیں روحانی گزا سے بھی تشبیح دیتے ہیں تاکہ ہم جو اس روحانی گزا سے جب اس کو کھائیں سیر ہوں پسودہ ہوں اور کیا کریں روحانی ترقی پائیں اس لئے میرے اسیسو آج ہمیں اپنی روٹی کو پہچاننا ہے ہم کس قسم کی روٹی کو کھا رہے ہیں ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کریں بلکہ ہمیں خدا کی کلام کو نہ صرف سن کر بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے ہم مہر سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کریں ہم اس اکرمند آدمی کی طرح جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا تاکہ جب ہوا آئے بارش آئے دکھ آئے تکلیف آئے تو وہ گھر کیا ہے گر نہ سکے سو اس لئے میرے اسیسو پہلا جو صلیب ہے جو قدامند تنزیہ کہتا ہے کہ اگر تم مسیح ہے وہ اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا لیکن اس کی صلیب ہمیں آج یہ پیغام دیتی ہے ہمیں ایسی سزا سے بچنا ہے ایسا کام نہیں کرنا جس کے وسیلہ سے ہم صلیب پر لٹک چاہیں دوسری صلیب جس نے اپنی زبان کا اور وقت کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا حالانکہ تھا وہ بھی ڈاکو وہ بھی پاپی تھا وہ بھی گنے گار تھا لیکن اس نے وقت کو لنیمت جانتے ہوئے کبھی وقت نہیں ہے اس نے خداون کی طرف آنکھ اٹھا کر پہلے تو ڈاکو کو جڑکا پھر خداون کی طرف آنکھ اٹھا کر کیا کہتا ہے کہ اے خداون جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو خدا نے کیا کہا تھا جب خداون کو آپ کو کارتے ہیں جب دل سے آپ خداون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو جواب بھی دیتا ہے اس لئے آج ہماری دعائیں ہماری درخواستیں ہماری منتیں رک جاتی ہیں کیونکہ وہ خداون تاکر نہیں پہنچتی اس ڈاکو نے اپنی زبان کا بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا تھا تو یہ بھی ڈاکو کہ مت سوچیں کہ میں انپڑ ہوں مجھے ایک شخص ہے تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں انپڑ ہوں میں تو خدا کا کلام میں نے کہا دیکھیں خدا کا کلام جو ہے نا وہ روشنی ہے تو روشنی میں نہ تو انپڑ نہ تو انائیں پڑے لکھیں دیکھو گالے بلکہ جو اس کی روشنی میں آ جاتے ہیں وہ دلوں اور گردوں کو جو جانچنوال اباب ہے وہ جس کا کلام جو بیعبانوں کو حلا دیتا ہے جو آکے شونوں کو چیز دیتا ہے وہ پھر آپ کو ایسا خرچ اور استعمال کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ مسیح کا بیٹا یا بیٹی ہے ایسی یہ ہمیں اپنے خدا کی صلیم پر تکنا ہے ہمیں اس انسان اس ڈاکو کی طرح جس نے پڑا اچھے طریقے سے کہ اے خدا من اے مسیح اگر تو جب تو بادشاہی یعنی ایمان بھی رکھ رہا ہے خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے کہ تم مسیح ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا تردوس میں اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خدا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے جبکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے اگر تو زندگی زندگی کے اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو زبان کو بدی سے اور اپنے ہنٹوں کو اچھی تغا کے پر تغا تنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے زبان کو بدی سے اور ہنٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیٹی کو عمل میں لائے سرہ کا طالب ہو اور ہر وقت اس کی پوشش میں رہے کیونکہ خداوند کی نظر ناست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان اُن کی فریاد پر لگے رہتے ہیں مگر بکار خدا کی لگاہ میں ہے امیر امیر بینیو بہت سب اس کا تین باپ اس کی دن سا ایسے رکر بارا ہے امیر امیر سو ہمیں اپنے ہنٹوں کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اپنی زبان کو مکر کی باتوں سے باز رکھنا ہے اس لئے ہمیں یہ دو صلیبیں یہ پیغام دیتی ہے پہلی صلیب یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ایسی سزا سے بچنا ہے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا جس کے وسیلہ سے ہمیں صلیب پر چڑھنا پڑے اور دوسرا دوسری صلیب کا پیغام یہ ہے کہ اگر تیرے پاس موقع ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے آج بھی میرا اور آپ کے پاس موقع ہے ہم اس کے حضور گڑ گڑائیں اگر غلطیاں ہیں اگر کچھ کمیاں ہیں اگر کمزوریاں ہیں تو ہماری کمزوریاں اور کمیوں کو دودھ کرنے والا باپ ہے کیونکہ وہ قدرت والا باپ ہے پلوس اور حسول کیا کہتا ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب ہی زور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے قدرت والا کام کرتا ہے موجزات کرتا ہے کمزوری کی حالت میں اگر کمزوریوں پر کیا کرنا ہے غور کرنا ہے اور خدا کے سامنے لے کر آنا ہے تاکہ میرا خدا آپ کا خدا ہماری کمزوریاں کو دور کرے اور ہمیں طاقتور بنائے ہمیں قدرت کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ بھر دے اپنے پاک روح کی قوت سے بھر دے تاکہ ہم اس کے بیتے اور بیٹیاں لوگ کہیں ہمارے چال چلن سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے پھر یہ مسیح کا بیٹا اور بیٹی ہے سلامی میرے اسیزو یہ دو سلیم ہیں اور تیسے سلیم میرے اور آپ کے خدا اندیسو المسیح کی ہے جو کوئی اس نے کہا اپنے شگردوں کو پوری دنیا میں پوری خلق میں جا کر یہ منادی کرو کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آج میرا اور آپ کا یہ کام ہے ہم مبشر ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم ایونجلیسٹ ہیں ہمیں آج اس کے کلام کی سچائی کو اپنے کردار سے یہ ضروری نہیں کہ آپ پلپٹ پہ کھڑے ہو کر کلام سنائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے کروسٹ میں جا کر کلام سنائیں بلکہ آپ اپنے ایکٹ سے اپنے چال چلم سے آپ اپنے بول چال سے خدا کے نام کو عزت اور چلال دے سکتے ہیں آمید سو اس لیے میرے عزیزو یہ تین صلیبیں جو کوئی کلونی کے پہاڑ پاتی جن کی تفصیل تفصیل ہم بڑ فرائڈے کو سنیں گے خدا ان کے لوگوں سے لیکن آج یہ تین صلیبیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ایسی سزا سے بچنا ہے اور اگر تیرے پاس یسو ہے اگر تیرے پاس کوئی بچانے والا ہے تو اپنے ایمان کا اقترار کر کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جا سو میرے عزیزو جو جس طرح میں نے کہا کہ ہم آج چوتھی صلیب پر مقتصر انگ سیکھیں گے چوتھی صلیب میرے ساتھ نکال لیں لوکا کی انجیر لوکا کی انجیر اس کا نوہ اس کی تائی سائد کوئی بھائی ہیں بہن پڑھ دے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کریں اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے ہو لیں آمین آج ہمیں نہ تو یسو کی صلیب کو اٹھانا ہے نہ اس داخل کی بلکہ آج ہم نے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے آمین اور وہ خدا کے کلام میں کے لکھا ہے اور اس نے سب سے کہا کسے کہا سب سے ایسے نہیں جو بے ایمان ہے جو غیر قوم والا ہے جو ایمان رکھتا ہے اس نے سب کو یہ کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے سب کے لئے دعوت ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرنا اپنی خودی کا انکار کرنا ہے خودی کو نکال کر اس کے پیچھے جانا ہے اور خودی کا مقلب اگر کوئی جان کا تو اگر بتا دے خدا کے خادمین بھی بیٹھے ہیں خودی جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ جو خدا کے کلام کی باتیں یہ بڑی امیق ہے اور خدا کا روح ہے جو سمجھاتا ہے خودی کا مطلب ہے میں اپنی میں کو مارنا یسو نے مطلب کو کہا تھا میرے پیچھے ہو لے کتنی میں تھی اس میں میں یہودی میں دورت مند بنوں سب کچھ وہ جانتا تھا پڑا لکھا تھا لیکن جب یسو کے نظر اس پر پڑی اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے تو وہ سارا کچھ چھوڑکار اس کے پیچھے ہو لی تھی پھر کلام مقدس میں ایک آیت یہ بھی پیچھے ہمیں اگر اس کے پیچھے چلنا پیچھے سے مراد اپنی تمام وہ باتیں جو ہم اس راستہ پر لے جانے کے لیے جو سینہ راستہ ہے ہمیں روتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنی میں کو مار نا ہے ہمیں اپنے آپ کو ادنا بنانا ہے ہمیں اپنے آپ کو بڑھا نہیں بلکہ کمزور بنانا ہے کیونکہ اس کا بندہ پلوس رسول کہتا کہ ہم کمزور ہمیں اس نے کمزور بنایا ہمیں اتنا بنا دیا ہم آگے سیکھیں گے جاتے میرے میرے سیزو خودی کا مطلق کہ ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے اگر آج مجھ میں ایسی باتیں ہیں تو پھر اس کو دور کر اس کے پیچھے چلنا شروع کریں خدا ہمیں پھر خدا ہمیں پھر ایسا کھڑا کرے گا کہ کوئی گرا نہیں سکھے گا خدا ایسا پھر ہمیں کھڑا کرے گا کہ کوئی توڑنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ وہ چتان پر بنایا گیا آمین 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 سو آگے بڑھتے ہوئے آج ہمیں جو خدا کے لوگ کے رسول تھے جنہوں نے بڑی مسیبتیں سہی آج اگر یہ دیکھے کہ یہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہ بڑی مسیبتوں کے بعد بڑے دکھوں کے بعد ہمارے درمیان آیا ہے خدا کے لوگ کس طرح مسیبتوں میں رہے سورہ اور سیلاس فلیپی کے علاقے میں جب گئے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا تھا ایک خدا کے اکلام کی جو سچائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وہاں پہ پریش کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ لونڈی جس میں بدرو تھی اس کو نکالا تھا اور جب نکالا تھا تو یہ تو بڑے بڑے کام کر دیا یہ تو مذہب جو ہے یہ تو پھیل جائے گا تو کیا ہوگا کہ ان کو وہاں پہ کیا کیا تھا کیا کیا کر دیا تھا پاؤں کارٹ میں تھوک دیا گئے بند کر دیا گئے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے وہ تسویر دیکھی ہے ایسے جو کارٹ ہے اس میں پاؤں ٹھوکے ہوئے ہیں نہ تو وہ ہلا سکتے ہیں نہ اس کو کو فولڈ کر سکتے ہیں تو کبھی انسان ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ بھی اسے بندے ہوئے تھے بند تھے تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہمیں آج اتنے ہم ریلیکس ہیں کبھی 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 اچھا یارہ تھاریش اچھے یارہ خارج کا ریزہ اے اس وقت جو خدا کے لوگ تھے کبھی کو پانی پینا کوئی اس طرح کا عمل ہو جانا کتنی مسئبت میں لیکن وہ اتنی مسئبت کو برداشت کرتے ہوئے بھی خدا کی حضوری ہمت کے گیت اور وہ پھر ہمت کے گیت کے سبب سے کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا وہ جانتے تھے کہ ہم جس خدا کی ہمت کرتے ہیں ہم جس خدا کی پیلوی کرتے ہیں ہم جس خدا کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں ہم جس خدا کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی صلیب رسول تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی صلیب اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں یہ ہمارا حق ہے یہ ہماری خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام دنیا کے کونے کونے تک دنچائیں آج مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا کے کلام کو سنانا ہے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اور صلیب کو اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنی خودی کو دور کرنا ہے بھائیں ذرا دیکھیں پنوس رسول کا خط پہلا خط کرنٹیوں کے نام چار بات نو سے تیرہ آیت کو ہم تلاوت کریں گے پہلا خط پنوس رسول کا پہلا خط کرنٹیوں کے نام چار بات اس کی نو سے تیرہ آیت کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھ میری تانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹہرایا ٹہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قطر کا حکم ہو چکا ہے کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹہرے ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں اقل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زوراور تم عزتدار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشکت اٹھاتے ہیں لوگ بھرا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے پڑے اور سب چیزوں کی جڑن کی مانند رہے آمین آمین بھاکار پسامدہ کو بلکر دیتے ہیں میرے عزیزوں یہاں پہ پلوس رسول نے اپنی صلیب کا بڑا خوبصورت خاکہ جو ہے وہ کھینچہ ہے کہ ہمیں کیسے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے آمین پہلے نمبر پہ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں کیا ٹھہرایا ہے ادنا کیا ٹھہرایا ہے ادنا میری دانسک میں خدا نے ہم جو رسول ہیں ادنا ٹھہرایا پلوس رسول کیا کہہ رہا ہے کیا خدا نے اپنی لوگوں کو ادنا ٹھہراتا ہے کمزور بناتا ہے چھوٹا بناتا ہے نہیں ہرکس نہیں پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنی صلیب اٹھاتا ہے وہ سب سے حکیر اور ادنا گنا جاتا ہے آمین کیونکہ اس وقت بھی ییروشلم کے اندر جو صلیب اٹھاتا تھا اس کی صلیب کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہودیوں کا بادشاہ یہ یہ زناکار ہے جو بھی وہ گناہ کرتا تھا اس کی صلیب کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو اس سبب سے صلیب دی رہی ہے اور وہ صلیب جب گلیوں محلوں بزاروں میں لے کر اٹھا کر پھرتا تھا لوگ دیکھتے تھے تاکہ وہ عبرت پائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ جو صلیب اٹھاتا ہے جانتی ہے دنیا اس کو اتنا دیکھتی ہے دنیا اس کو اتنا چیز جانتی ہے تو اس لیے پلوس و رسول کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں اتنا بنایا اتنا ٹھہرایا کیونکہ ہم اپنی صلیب اپنی اکر لیے چل رہی ہیں امین پھر فریشتوں اور آدمیوں کے لیے تماشاں ٹھہرے فریشتے بھی کہتے ہمیں آدمی بھی کہتے ایکیناً کہتے کہ دیکھو یہاں رسیتے ہیں انہوں نے انہوں نے بدنامی کرنے امارنے اپٹنے پتھو مسئلہ جزیرے چھوپاں گی آرین آر بھی کرنے دیتا یہ بھی بھول دیئے کیونکہ ان کے اندر کیا تھا یسو کا کلام تھا یسو کی قدرت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی ان کے اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی اس کا شاگرد ہے حقیقی شاگرد کون ہے جو یسو کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو آج ہمیں بھی عدلہ بننا ہے اس سینس میں کہ ہم نے اپنے اوپر صلیب اٹھائی گی ہمیں اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے خود ہی کو دور کرنا ہے ہمیں اگر کوئی مکہ مارتا ہے تو ہمیں برداش کرنا ہے اگر کوئی لان تن کرتا ہے تو ہمیں برداش کرنا ہے اگر کوئی فتوے دیتا ہے تو ہمیں تاپی برداشت کرنا ہے ہمیں اتنا بننا ہے چھوٹا بننا ہے کیونکہ جب اس کی بادشاہی میں جو چھوٹے ہیں وہ بڑے کیے جائیں گے اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹے کیے جائیں گے اس لئے میرے زیزو ہمیں اتنا بننا ہے ہمیں اپنے آپ کو نیچے کر کے سر جھکا کے کیونکہ جھکے روے سار جو کمزوری کی حالت ہوتی ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اپنے سروں کو کیا کر دیتے ہیں جھکاتے ہیں تاکہ ساری کمزوریاں یہ سن لے لے اور ہمیں وہ زور آبت بڑھاتا ہے پھر پلوس کہتے ہیں کہ مسیح کی خاطر ہم بے وقوف ہیں کیا خدا کے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں کیا خدا کے لوگ بے وقوف ہیں بھائی نہیں تو پھر پلوس رسول کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی صلیب اٹھائی ہوئی ہے اس نے اپنی صلیب اٹھائی ہوئی ہے اور جو اپنی صلیب اٹھاتا ہے لوگ اس پر لانٹان اس پر جملے کستیں کہ یہ زناکا یہ فریبی یہ جھوٹا یہ پاپی یہ ڈاکو اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں تو ظاہر اس کا دماغ کام کر رہا ہوگا تو ایسے وہ کام نہیں کرے گا تو پلوس رسول کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کہے کہ بے وقوف ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہیں کیونکہ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں اللہ کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں لیکن مسیح کی خاطر بے وقوف بنی ہوئے ہیں اس وقت میرے بھائی اور بہنوں نو کے دور میں بابا نو لوگ کیا کہتے تھے بابا بھڑا ہے تو مات چل گیا لیکن جہاں مسیبت آئی بابا بے وقوف بنیا لیکن ہمیں نو آئے تھے لیکن ہمیں کشتی بنا رہے ہیں لیکن پانی آج انہیں بے وقوف ہیں پلوس رسول کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی نظر میں تو بے وقوف ہیں آج دنیا آپ کو بے وقوف کہے گی دنیا کہے گی کہ بھائی یہ ہر وقت کلام کی باتیں یا ہر وقت یہ بڑا حدی بنیا حدی کہتے ہیں یہ بڑا جناپادری بنیا نہیں میرے اسیسو ہمیں اپنی سلیب کو تکنا ہے اپنی سلیب کو اٹھانا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جڑن کی طرح ہیں جڑن کس کو کہتے ہیں ڈسٹ کو ہمیں ایسے بھی کرتے ہیں میرے اسیسو یہ سلیب اٹھانے والوں کا سٹیٹس ہے جو سلیب اپنی سلیب اٹھاتا ہے وہ جڑن کی ماند ہے وہ ادنا ہے وہ بے وقوف ہے لیکن ہمیں ان باتوں سے گھبرانا نہیں آیا اسیسو ہمیں یسو المسیح نے آ کے بڑھتے ہوئے اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف یسو کی سلیب پر فکر کرنے اپنے اوپر فکر کرنے پر آج اگر ہم اپنی سلیب کو اٹھائے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو خدا ہم آپ کو اور زیادہ قوت دے طاقت دے بڑھائے ترقی دے اپنے مکاشفات سے بڑھ دے اپنی الہاموں سے بڑھ دے خدا ہم برکتوں پر برکتیں دے آسمان کے دریچے کھڑ کر خدا ہم آپ کو برکت جاتا کرے عمر کی درازی دے اور اپنے اس جو گریٹ کمیشن ہے اس کیلئے خرچ اور استعمال کرے اس کا گریٹ کمیشن کیا ہے؟ کہ میرے کلام کو اپنی دنیا میں جا کر تم نے منا دی کرنا ہے عمید تو میرے عسیسوں آئیں خدا آمد کے حضور میں اپنی اپنی صلی پر غور کرتے ہوئے کہ میں نے کس لحش پر ہوں میری زندگی شاید چالی سے زیادہ ہوگی تھوڑے کا جو نیچے بھی ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دن گوھر سے سوچ لیا میں نہیں کہتا بلکہ اپنی زندگی خود گوھر سے دیکھیں کتنے یہاں سعودی عربیا میں آئے چلے گئے دنیا میں کتنے بادشاہ چلے گئے بڑے بڑے امیر raisڑے بڑے ڈیا کی گوھر سوڑے